اچھا فران بھئی میں نہ ایک نمہ کاروبار کرند سوچ رہے ہیں تو کوئی پاکستان کو آئے نے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دو سنارا پارنرشپ کرنے بارے ویچے نا اچھا کوئی میٹنگ کر رہے ہوا میں کہہ رہا کہ پارنرشپ کے بارے ویچے کوئی منور اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس کی تکر کیتی نہیں ہے کیا تو ایڈیا ہے کہ پانچے پھرگم کی رہے ہیں تو ایڈیا ہے تو ایڈیا ہے ایک ہی مردی ہے تو ایڈیا ہے نہیں کرنا یہاں گا ہوں کہ کارو پار کوئی بھی ملک کسان کرنا ملک کسان چاہیی ہے ہونڈا دا انہوں گوڑتا ہے ایک بندہ سی جاتو زیمیدار ہے وہ نے ایک بانیے نال نا راڑ کے زمین خرید لئی وہ جناب اگر زمین پتہ وانا وانا ہونا بھی پیندہ سارے کام ہون دے رہے ہیں بانیے کو لگیا بانیاں کون بڑی سیانی ہیں کتری گوم ہون دیئے وہ ناکہ بھی اڑتے فصل بیجنی ہے تو دا صبح فصل کدروں لینی ہے بانیے سوچے یا رہے تھرلے تھے مٹی کٹھے گوٹی گٹی کرنی پہنی تو ناکہ بھی میں فصل لینی اٹھلے پاس میں ہوں ٹھیک ہو گیا وہ جاتو لے نا پہی جو تے علو بیج لے اچھا وہ جس ٹیم نا فصل تیار ہوئی انہیں علو پٹے اٹھلا پرولوں نے بلایا ناکہ پہیا اپنے فصل چوک لے انہیں چوئی سا فصل چوک لے بانیے پھر جو دوسری فصل نا ٹیم آیا نا بانیے بھی سوچے یا رہا جاتب انہوں دالا آگیا ایت کی نا اینوں میں دالا آنا ٹھیک ہے انہیں نے کہا ہاں وہ فصل بھیجنی ہے تو دا سپانی یاں ہے کہ کہ دے پاس ہوں تو لینی ہے تو لینی ہے کہ وہ تو لینی ہے کہ میں بھالے پاس ہوں فصل لینی ہے ٹھیک ہو گیا ہے صحیح ہے کہ ہمانے اہاں جی انہیں پہی جاتو کی گتا جاتو نے کپاہ بھیج لی اچھا یہ کپاہ اٹھا رہا ہمیں تو تیندے شندے لے اور اچھو سارا لیا سارا وہ تیندے پڑے میں کارے کا سوٹیاں رہے گا انہوں نے پلایا ہوں نے کہا پائی اپنے فصل چوکل ہے وہ اللہ تو پڑا پڑا کرے جناب خیرنا ہے جہاں تیسری فصل دا ٹیم آیا تو پیر گیا جاتا انہوں نے پائی بار ساننا دوے کاروں پار سان جا سی جی ملکہ پاہی جانا فصل بیجنی ہے کہ دسو تو ساں کدھوں لینے گا انہوں نے بانیے سوچیا انہوں نے اکیہ دو بریوں نے دالا آگیا ہے کہ انہوں نے میں دالا نا انہوں نے آکیا میں تھلیوں میں لینے یہ فصل دے اتھلے پاسیوں میں لینے یہ پاسی ہیں انہوں نے کہا جی گالب ہو گئی انہوں نے جات کی کیا جات بھی جات بی جات دا پتر سے سیاہ بندہ سی تک چھوٹے کھا دے سانا انہوں نے آگیا بائی بہترہ بہترہ بیجنی چلو چلو جنا فصل تیار ہوئی انہیں چلیاں لہ لیاں انہوں نے آکیا آج ہو پائی اتھوں میں چوکلو تلیوں میں چوکلو ایتی ٹھوڑا کرو